بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فارمک اگلوزی فرسٹیر فارمیسی ٹیگنیشن کلاس ایم ڈاکٹر میون آسوا فرام شاہ رکن علم کالیگ آف ہیلتھ سائنسز ملتان ہم چپٹر پڑھ رہے تھے پوائزنس پلانٹس آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے پوائزنس پلانٹس تو ایسے پلانٹس جو کہ ٹاکسی سیٹی کاز کر رہے ہوتی ہیں یا پوائزن کاز کر رہے ہوتی ہیں تو وہ پوائزنس پلانٹس کہلاتی ہیں ویسے ان کے ایفیکس بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ سائیڈ ایفیکس بھی تو ہم نے دیکھا کہ جی آئیٹی پر ایفیکس کیا تھے پلانٹس کے جو ٹاکسی سیٹی جی آئیٹی پر ایفیکس ہو رہی تھی اس کا ہم نے پڑھا اس کے بعد آج ہم سیکینڈ پڑھیں گے پلانٹس کازم سیوی ایس ڈیسٹربنس سیوی ایس کارڈیو ویسکولر سسٹم مجھے کارڈیو ویسکولر سسٹم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں ہارٹ جو پر پر کام کرتا ہے بلیڈ ویسلز جو کہ کیلین سبسٹانس ہیں بلیڈ تو باڈی پوری باڈی میں جو بلیڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے سرکولیٹری سسٹم ہے اسے ویسکولر سسٹم کہتے ہیں کارڈیو ویسکولر سسٹم کارڈیو میلز کارڈیک ہارٹ جس میں ہارٹ بلیڈ ویسلز جس میں آرٹریز بھی ہیں وینز بھی ہیں بلیڈ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں پورا کارڈیو ویسکولر سسٹم بنانے کے لیے تو اس سسٹم میں ڈیسٹربنس پر پلانٹس کاز کر رہے ہیں دو پلانٹس ہیں ایک اسے پیشی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ویسکے یہ کارڈیو ٹونک پلانٹس ہیں یہ کارڈیو کے لیے بہت اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے سائٹ ایفیکس بھی ساتھ ہوتے ہیں وہ ٹاکسیٹی بھی کاز کرتے ہیں اگر ڈوز تھوڑی زیادہ لے لی جائے یا ہم اسے از اکرو ڈرگ ڈرگ ڈیوز کر رہے ہوں یہ ریفائن فارم میں نہ ہو تو یہ ٹاکسیٹی کاز کر دیتے ہیں یہ بلان کرتے ہیں فیملی سکرو فلیری ایسی پائے جاتے ہیں ہزارہ ازاد کشمیر والی سائٹ پر اور ٹاکسیکولوجی کے لیے ان کے سبسران سے جاتے ہیں ویسے تو بہت سارے گلائیکو سائٹس پائے جاتے ہیں ان پلانٹس میں لیکن جو ٹاکسیٹی کاز کر رہے ہیں وہ کونسے ہیں ڈیجی ٹاکسن ڈائیڈاکسن ڈیٹا ٹاکسن ڈیٹا ٹاکسن یہ تھری سبسٹانسیز ہیں جو کہ ٹاکسیٹی کاز کر رہے ہیں سیمٹمز دیکھیں یہ کیسے جب ٹاکسیٹی کاز کرتے ہیں جب پوزنس ہو جاتی ہے تو کیا کیا سیمٹمز ہو رہی ہوتی ہیں ایک تی弒یو رہے ہیں تککاکاریا ٹاکنسم ڈیٹا ٹاکنے ہیں ماس亭 lidt ایک ہے اور کام رہے ہیں وہ موٹ تک پہتے ہیں سیمٹس ایریتمای فوڑی ہوتی avons یا کم ہو جاتے ہیں میرز ایرگولر ہو جانا ایرگولر ہو جاتے ہیں یا ٹو فاس اور ٹو سلو ایسو بھی شارٹنیس آف بریتھ روسی نیس گنود کی ستاری ہو جاتے ہیں اس کے لابہ فٹیگ تھکاوٹ فیل ہوتی ہے تو یہ ان کے فیکس تھے ان پلانٹس کو دیکھیں دیجی ٹیلیس پرپورا اس کا کامن نیم جو تھا ہے فاکس گلو دیجی ٹیلیس لینیٹا اس کے گریشن فاکس گلو گلو کی شیپ کی ہوتی ہے فاکس گلو تو یہ ان کے پلانٹ ہے نیکس پلانٹ ہم دیکھتے ہیں کون سے ہے جو کہ سی وی ایس میں ڈسٹربینس کاز کر رہے ہیں تو نیکس پلانٹ ہے نیریم انڈی کم یہ فیملی اپوسائنیسی سے بلانگ کرتا ہے کشمیر مری چترال مرکلب ہیلز والی سائٹے یہ پائے جاتے ہیں ٹاکسیکالوجی جو کاز کر رہے ہیں روز بارکس اینڈ سیڈز کنٹین ٹاکسیکالوجی جو کاز کر رہے ہیں اس کا پورا کا پورا پلانٹ ہی ٹاکسیک ہوتا ہے اس کے ہر پارٹ جو ہوتا ہے وہ ٹاکسیک ہوتا ہے موسٹ ایکٹیو آر نیروڈین اور کیرابین یہ دو کانسٹیچوینٹس ہیں جو کہ اس پلانٹ نیریم انڈی کم کے جو کہ زیادہ ٹاکسیک ہوتے ہیں ویسے تو پورا پورا پلانٹ ہی یہ ٹاکسیک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے فلارز اور یہ پلانٹ ہے اولینڈر اس کا کامن نیم ہے اور یہ ایلو ٹائپ نہیں ہوتا ہے ویسے اس کا نام ہی اولینڈر ہے اور ہمٹ کامٹسین پر وینٹریکلر ٹیکے کارڈیا یہ بھی ٹو فرسٹ کر رہا ہے اس کی وینٹریکل کی جو پمپنگ ہے ہارٹ کی وینٹریکل ہوتا ہے ہے تو وینٹریکل کی جو پ پمپ کر رہے ہوتے ہیں بلیڈ کو تو اس کو یہ ٹو فرسٹ کر دیتا ہے ومٹنگ ہوتا ہے کارڈی کاری دمیونی آز ہوتا ہے 거예요 جو ہارٹ ہوتے سپیڈ ہو تی یہ تو سلو ہو جاتی ہے تو فاسٹ ہو جاتی ہے تو ایرگولر ہارٹ بیٹھ ہوتی ہے اور ہیپرٹینشن بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو سکتا ہے انکریز پلس ریٹ پلس ریٹ بھی بڑھ سکتا ہے نوزیا ہوتا ہے انچس پین تو ویسے ہارٹ میں جب ہو رہا ہے کیونکہ چسٹ کے اندر ہی ہے تو چسٹ پین فیل ہوتا ہے اس کے انجسٹ کرنے سے نیکسٹ ہے پلانٹس کازنگ سی اینس ڈسٹر بینس پہلے ہم نے پڑھا کارڈیو ویسکولر سسٹم میں جو ڈسٹر بینس کاز کر رہے تھے اب ہم دیکھیں سی اینس سینٹرل نیروس سسٹم میں دسٹر بینس کاز کر رہے ہیں سینٹرل نیروس سسٹم دو پارٹس پہ ہوتا ہے برین اینڈ سپائنل کارڈ برین جوتے ہیں اس نے وہ ہمارا پار آف تھوٹس ہوتے ہیں جس نے سارے پیغامات دینے ہوتے ہیں وہ ساری ہماری بارڈی کو کنٹرول کیے ہوتا ہے اور سپائنل کارڈ میں نرز ہوتی ہیں جو کہ پیغام لے کر جاتی ہیں بارڈی کی طرف اور بارڈی سے واپس دماغ کی طرف تو یہ اس میں سینٹرل کارڈ اینڈ برین ہوتے ہیں اور اس میں ایسے پرانٹس جو کہ ان میں ڈسٹر بینس کاز کر رہے ہیں سپائنل کارڈ کی فنکشننگ میں یا برین کی تو ان کو دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں فرسٹ آف ہے کینابی سٹیوہ یہ بہت ہی عام سا بلانٹ ہے کینابی نیسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اینڈ کے پنجاب اور اینڈ ڈیو ایف پی میں بہت زیادہ مطابع میں کلٹیویٹ کیا جاتے ہیں خود بھی کلٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کی ٹاکسکالوجی جو ہے بہت سارے اس میں کمپوننٹس ہوتے ہیں کونسیچوینٹس ہوتے ہیں کینابی نوائرز کینابی نولز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ٹاکسکیٹی کاؤز کرتے ہیں لیکن یہ اتنے فیٹل نہیں ہوتے ان کی بہت زیادہ مولک نہیں ہوتے لیکن بہت زیادہ مقدار میں لے لے جائیں تو اس کے سائیڈ ایفیکس کی وجہ سے کوئی دوسرے مطلب کسی دوسری اگر میڈیسن لے رہے ہیں اس کے ایفیکس کو بھی چینج کر دیتے ہیں تو اس طرح ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں نارکپورٹک ریزنز ہوتے ہیں جو کہ ٹیٹر ہائیڈروکین و بینول کہلاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے ان سے تو یہ عام طور پر اسے بھنگ بھی کہتے ہیں ہشیش یا میری جوانا تو اس کے وجہ سے اس کے لیوز سٹیم اور اس کے جو بڑز ہوتی ہیں ایسے ڈوڑیاں سے لگ جاتی ہیں وہ بھی اس کے لیے ہوتی ہیں اور یہ کچھ لوگ ایڈکشن بھی ہوتی ہیں ان لوگ کو تو اس کے لیے اس کا نشا بھی کرتے ہیں اس کے سیمٹمز کیا کیا ہوتی ہیں شرنگ کیج آف ماؤت ڈرائنس آف ماؤت ہو جاتی ہے ڈرائی کف ہو سکتی ہے کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے اس کے لیے ڈیپریشن ہوتا ہے جو ایڈکٹیڈ پرسن ہوتے ہیں جب وہ نہیں لیتے اس ٹائم تو ان کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے لیکن جب وہ لیے لیتے ہیں تو اس ٹائم وہ انہیں دنیا جنت لگنے لگ جاتی ہے انہیں اور اور چیزیں نظر آ جاتی ہیں انہیں لگتے ہیں ہم ہواوں میں اڑ رہے ہیں یا ایسی فیلنگز ہوتی ہیں تو کیونکہ ہلوسینیشن اس میں ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے تو اس وجہ سے ایڈکٹیڈ پرسن اسے انجوائے کرتے ہیں لیکن ان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے اور یہ کینا بھی سیٹیپا یہ کینسر بھی کاؤز کرتا ہے اس سے کینسر بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس سے سموک بھی کرتے ہیں اور اس سے وومیٹنگ ہو سکتی ہے ہیڈک ہوتا ہے اور ہیلوسینیشن اس سے ہوتی ہے یہ پلانٹ نیکس پلانٹ جو ہے جو کہ سی این ایس میں ڈسٹریبنس کاز کر رہے ہیں وہ ہے سیکوٹا ویروسا یہ فیملی ایمبیلی فیری سے بھی لانگ کرتے ہیں اور پائے جاتے ہیں ہیلز آف آزاد کشمیر آزاد کشمیر کے پہاڑیوں پر یہ قصص سے پائے جاتے ہیں ان ٹاکسیکالوجی انٹ مینز سیکوٹا ویروسا میکسچر آف ٹاکسیک سبسانس کالڈ سیکوٹا سیکوٹا ٹاکسین یہ ایک صرف کمپوننٹ نہیں ہے بہت سارے کمپوننٹس جو کہ میکسر بنا دیتے ہیں اور میکسر کو کیا کہتے ہیں سیکوٹاکسین is a slightly alcoholic in nature the box of the سیکوٹا ویروسا is more ٹاکسک than the seed and leaves of this plant اس پلانٹ کے جو ہوتے ہیں بارٹ ہوتی ہے جو سٹم کے اوپر ہوتی ہے بارٹ وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے than seeds and leaves اس کا پلانٹ دیکھیں یہ پلانٹ یہ اس کے سیڈز ہیں یہ سٹم ہے اس کے اوپر بارٹ ہے تو سیمٹم اس کی ڈپریشن ہو سکتا ہے اس سے اور ٹریمر ہوتا ہے جھٹکے لگتے ہیں باڈی کو رسپیریٹری ڈپریشن ہوتا ہے اور رسپیریٹری ڈپریشن کبھی 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 اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ رسپیریٹری فیلیر ہو سکتا ہے رسپیریشن سانس لینے میں ایک تو تنگ ہی ہو جاتی ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے لیکن اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ ڈیٹھ بھی ہو سکتا ہے رسپیریٹری فیلیر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انکریز سیلائیویشن سیلائیویشن سیلائیوہ بہت زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے مو سے پانی آنے لگ جاتا ہے نوزیا اینڈ وومٹین اور اس کا جو کامن نیم ہے کوبین اس کا کامن نیم ہے اب ہم پڑھیں گے فورتھ ٹائپ پلانٹس کی جو کہ ٹاکسیسٹی کاز کریں تو یہ ہیں سیانو جنیٹک پلانٹس سیانو جنیٹک پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیانائیویشن سیانائیویشن یہ ایک بزات ہے خود زہر ہے پوائزن ہے جو کہ سیانائیویشن سیکریٹ کرتی ہیں کہ ان میں سیانائیویشن پائے جاتا ہے تو بہت کم کانٹیٹی تو نقصان نہیں لیتی لیکن زیادہ لے لی جائے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے جیسے یہ بیٹر ایلمنڈ ہوتے ہیں کروے بادام ہوتے ہیں اپریکوٹ ہے ان کے جو جو بچھلی ہوتی ہے سیڑھتا ہے اس کے اندر جو پائے جاتے ہیں بیج ہوتا ہے تو اس میں سیانائیویشن پائے جاتا ہے اور وہ زہریلے ہوتے ہیں یا فترناک ہوتے ہیں ایسے پلانٹ سیانو جنیٹک پلانٹس کہلاتے ہیں جن میں سیانائیویشن پائے جاتا ہے تو وہ کون کون سے پلانٹس ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے مینی ہوت اسولینیٹا تو مینی ہوت یہ فیملی کون سے بلانگ کرتا ہے یہ یو فروبی ایسی یو فروبی ایسی سے بلانگ کرتا ہے اور نادرن ایریاز میں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں یونو وہاں سے ڈرائی فورس پر زیادہ آتے ہیں یہ ایک سرہ کے پلانٹس پر زیادہ پائے جاتے ہیں تو یہ ان ایریاز میں زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے ٹاکسکالوجی دیر ایسے ٹاکسک سبسٹانس نیم سیانو جینو سائٹ مینی ہوت میں کیا پائے جاتے ہیں سیانو جینو سائٹ پائے جاتے ہیں which can produce harmful effects on the living system تو سیانو جینو سائٹ جو ہوتا ہے اس میں سائنائیڈ ہوتا ہے جو کہ harmful effects create کرتا ہے living system اس کا مینی ہوت اسکولینٹ اس کا کامن نیم جو ہے ایک تو کسابہ ہے ان دوسرا مینی اوک ہے پلانٹ دیکھیں اور یہ سیمٹم کیا کاز کرتے ہیں convergence اور muscular weakness ہو سکتی ہے کٹھوں کی کمزوری liver damage ہو سکتا ہے and vomiting next پلانٹ ہے ہمارے پاس جو سینو جینو سائٹ ہے اور یہ کونس ہے پرونس ایمی گیڈیلس یہ بالکل بادام کی طرح ہوتا ہے جیسے کڑوا بادام ہوتا ہے ویسی ہوتا ہے لیکن یہ بادام سے پرا ہے چیز مطلب بادام کی سپیشیز سیم پوئی ہے لیکن پلانٹ یہ الگ ہے اور بادام جیسا ہی ہوتا ہے almond جیسا اس کا کامن نیم بھی almond ہی ہے پرونس ایمی گیڈیلس فیملی اس کی روزیسی ہے اور حیبیٹیٹ کی پائے جاتی ہیں نوڈھرن ایریاز میں بہت زیادہ پائے جاتی ہیں اور ٹاکسکولوجی اس کی جو ہے اس میں کونسیچوینٹس ہوتا ہے ایمی گیڈیلی which can produce ہامفل ایفیق in the living system ایمی گیڈیلی اس کے سیمٹمز دیکھتے ہیں سیمٹمز کیا کیا ہوتی ہیں کنولجنس ہوتی ہیں اس سے بھی اور ہیڈک ہو سکتا ہے لیور ڈیمیج وومیٹنگ تو اس کے بھی یہ سائی ریفرکس ہیں اور یہ ایلمنٹ اس کا کومن نیم ہے یہ دیکھیں ایلمنٹ کی جیسے ہی ہے بلکل جیسے بیٹر ایلمنٹ ہوتا ہے ویسے اور اس میں سائینایٹ پائے جاتا ہے سائینایٹ کونسا ہے ایمی گیڈیلی اور یہ پلانٹ ہے پرونس ایمی گیڈیلی تو یہ تھے پوازنس پلانٹ جو کہ ٹاکسی سیٹی کاز کر رہے تھے ڈیفرنٹ سسٹم پہ کچھ سین پہ کر رہے کچھ سی وی ایس پہ کچھ سائینایٹ کمپوننٹ ریلیز کر رہے تھے جس کے ایفیکٹس ہو رہے تھے اور کچھ جی آئی پہ تو یہ پوازنس پلانٹ ان کے فائدے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہام فل پہ ہوتے ہیں اور انہیں کوشن احتیاط سے یوز کرنا چاہیے اور یہ چپٹر ہمارا یہ پہ ہوا اللہ فیس